کانگریس نے وعدہ کیا تھا کہ جس کسی بھی راجی میں وہ ستہ میں آپ پہنچے گی وہاں پر وہ سرکاری کرمچاریوں کو پرانی پینشن اسکیم دے گی یعنی کہ نئی پینشن اسکیم کی جگہ وہ پرانی پینشن اسکیم اپنے اپنے راجیوں میں لاغو کرے گی ہوا بھی ویسے ہی چھتیز گڑ ہو احماچل ہو راجستان جھارکن جہاں کئی بھی کانگریس یا کانگریس گڑ بندھن نے ستہ حاصل کی اول پینشن اسکیم لاغو کر دی گئی یہ وہ مدہ ہے جس پر سرکاری کرمچاریوں کی بھاونائیں بھی جڑی ہیں اور سمرتھن بھی مل رہا ہے کرمچاری لگاتار پرانی پینشن کی مانگ بھی اٹھا رہے ہیں جس کو لے کر بی جے پی مشکل میں ہیں اور پرانی پینشن اسکیم نہیں لاغو کرنے کے لیے ترک بھی دے رہی ہے جس کو لے کر کرمچاریوں میں روش بھی ہے اور آک روش بھی ہے جگہ جگہ کرمچاریوں کے پردرشن بھی ہو رہے ہیں لیکن نوکری کی مجبوری کہیں پردرشن میں وہ تیور نہیں دکھائی دیتے ہیں ایسے میں بھیتر ہی بھیتر یہ مدہ بڑا بنتا جا رہا ہے جسے انڈر کرنٹ کہا جاتا ہے ایسے میں اب دل کی بھڑاز بھی کرمچاری نکالنے لگے ہیں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کرنے لگے ہیں اور ایک پوسٹ ایسا ہی مدہ رہا سے سامنے آیا جہاں ریلوے کے کرمچاری نے اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کیا آیا مانو بوال مجھ گیا مدہ رہا سے لے کر دلی تک ہل گئی اور اس پوسٹ کے چلتے کرمچاری کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکری بے مدہ رہا ریلوے کے اپ اسٹیشن ادھک شک لوکیندر کردم نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر ایک پوسٹ کیا جسے لے کر ویبھاگ بے بوال مجھ گیا اور کہا جانے لگا یہ ایک آپتی جنک پوسٹ ہے جو جانکاری سامنے آئے اس کے مطابق یہ پوسٹ بیس فروری کو کیا گیا لوکیندر کردم نے سوشل میڈیا پر لکھا رنگا بلہ نے اپنی پینشن کا انتظام اڈانی سے کر لیا اور کرمچاریوں کی پینشن نوکری کھا کر ڈکار بھی نہیں لی اول پینشن اسکیم ہمارا آدھکار ہے جسے ہم لے کر رہیں گے اس پوسٹ کے بعد ریلوے پرشاسن میں ہڑکم پھ مچ گیا اور آن ان فانن میں لوکیندر کردم کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا گیا پوچھا گیا کہ آخر یہ رنگا بلہ کون ہے آخر آپ نے اول پینشن اسکیم کی مانگ کو لے کر سوشل میڈیا پر رنگا بلہ کا نام کیوں لکھا ہے رنگا بلہ سے آپ کے دشمنی کیا ہے آخر رنگا بلہ کو اس پورے مدے میں آپ کیوں گھسیٹ رہے آخر لوکیندر کردم نے اس طرح کی پوسٹ کیوں لکھی آخر لوکیندر کردم نے اس طرح کی پوسٹ کیوں لکھی اس کے جواب تلاشنے کے لیے انہیں نوٹس جاری کر کے انہیں بلایا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ جواب دیجئے لیکن لوکیندر کردم اپنے ریلوے سٹیشن پر بھی نہیں ملے جب یہ خبر سامنے آئی تب تک پتہ چلا کہ لوکیندر کردم اپنے پریوار کے ساتھ کہیں چلے گئے اور بتایا کہ آپ کی فیس بک وال پر آپ کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر رنگا بلہ کو لے کر یہ پوسٹ کی گئی ہے جس پر ویبھاگ نے آپتی جتائی ہے تب انہوں نے کہا کہ میں نے فیس بک پر اپنی پوسٹ نہیں ڈالی ہے میری آئی ڈی ہیک ہو گئی ہے کسی اور نے یہ پوسٹ کیا ہے میں سرکار کا سمبان کرتا ہوں سرکاری کرمچاری ہوں اب سوال یہ ہے کہ رنگا بلہ کا سرکار اور سرکاری کرمچاری سے سمبند کیا ہے کیا رنگا بلہ کوئی سرکاری عہدے پر بیٹھا ہوا بڑا عدیقاری ہے یہ سرکار میں بیٹھا ہوا کوئی منطری ہے یا کوئی بڑی پوسٹ پر ہے جس کا نام لینے سے ایک سرکاری کرمچاری کو نوٹس جاری کر کے جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے اور سرکاری کرمچاری بھی اپنے جواب میں کہتا ہے کہ میں سرکار کا سمبان کرتا ہوں سرکاری کرمچاری ہو تو کیا رنگا بلہ کوئی سرکار کا حصہ ہے یہ اس پشٹ کرنا چاہیے بھاگ کو کیونکہ یہ سرنگا بللہ کا نام سامنے آنے کے بعد ہی نوٹس جاری کیا گیا ہے اس پورے معاملے میں ریلوے کے کرمشاری کی طرف سے کہا گیا ہے میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا ہوں جو سرکار کے خلاف ہو جو مجھے نوٹس ملا ہے اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے نوٹس کے جواب میں اسٹیشن ادھک شک نے کہا ہے کہ کسی دوسرے نے یہ پوسٹ کی ہے مجھے ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے جب جانکاری ملی تو میں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اب آگرہ منڈل کے وارڈج جے پربندک انہوں نے کہا ہے کہ مطرہ میں پوسٹ اٹ کرمشاری کے ذریعے سوشل میڈیا پر جو پوسٹ کی گئی ہے اس کا سنگیان لیا گیا ہے بڑا پتی جنک پوسٹ ہے رنگا بللہ کو اس میں گھسیٹا گیا ہے رنگا بللہ کا نام لیا گیا ہے مانو پورے ریلوے پرشاسن کو یہ پتا ہے کہ جو رنگا بللہ ہے وہ کون ہے رنگا بللہ کے چرطر ہنن کی بات تک سامنے آ رہی ہے کہہ یہ جا رہا ہے کہ رنگا بللہ کا نام لینے کے بعد جو نوٹس ملا ہے اس سے مطرہ اور آگرہ کے ساتھ ریلوے ویبھاگ کے ساتھ ساتھ دلی میں بیٹھی سرکار بھی ہلی ہوئی ہے حالانکہ اس معاملے میں جس کرمشاری کی طرف سے یہ پورا پوسٹ کرنے کی بات آئی ہے انہوں نے اپنا اس پسٹی کرنٹ دیا لیکن ویبھاگ ہے کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے سنتشت نہیں ہیں ہمیں اب اس پورے معاملے میں آگے کی کاروائی کرنی ہوگی اور چار شیٹ تک جاری کر دی گئی ہے پرانی پنشن اسکیم یعنی اوپی ایس کو دوبارہ سے شروع کرنے کو لے کر دیش بھر میں کرمشاری مانگ کر رہے ہیں کئی راجیوں سے اوپی ایس کو لاغو کرنے کی پرکریہ بھی شروع ہوئی ہے لیکن ابھی تک کندر سرکار کے کرمشاریوں کے لیے ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے وہیں بی جے پی شاسد راجیوں میں بھی ابھی تک اس بارے میں کوئی سکبوگاہٹ نہیں ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ یہ رنگابلہ ہے کون جس کا ذکر کرنے سے نوٹس مل جاتا ہے کیا رنگابلہ شبد کوئی امریادت یا اصنصدی شبد ہے کیا یہ دونوں شبد اپرات کی شرینی میں آتے ہیں یا رنگابلہ کوئی سرکار میں بیٹھا ہوا بڑے پت کا نیتا یا منتری ہے یا پھر کوئی بڑی پوست پر بیٹھا نوکرشاہ ہے یہ اسپشٹ کرنا چاہیے ویبھاگ کو کیونکہ رنگابلہ شبد کا استعمال جہاں تہاں ہوتا ہے آخر اسپشٹ ہو جائے گا تو عام لوگ بھی بہت ساتھانی سے ان دو شبدوں کا استعمال کریں گے